اگر گڑ بندر کے سرکار آتی ہے لکھیم پور کی جنتہ لکھیم پور کی جنتہ اس بار تھار چلانے والوں کا حساب کتاب کرے گی تھار جو کسانوں پر شڑی ہے ایک ایک بوٹ سے اس کا بدلہ لے گی ایک ایک وہ بوٹ ڈال کر کے ایسے سانسط کو خالج کریں گے ایسے سانسط کو ہٹانے کا کام کریں گے جو لوگ دلی سے آئے ہو کہتے ہیں بڑا بنا دیں گے کیا اتنا بڑا بنا دیں گے کہ سمیدان اور قانون ان کے لئے کچھ نہیں ہوگا اس سرکار کو جواب دینا چاہیے کہ کسان کی آئے دوگنی کیوں نہیں ہوئی نوجمانوں کو نوخی روزار کیوں نہیں دیا اور سب پیپر لیگ کرا دیئے انہوں نے پولیس کی بھرتی سے لے کر کے ہر ہی پرکشہ کا پیپر لیگ ہو گیا ان کا لیگج ہو چکا ہے اس لیے ان کے پاس کوئی شبد نہیں بچے ہیں مکہ منتی جی بھی آئے ہوں گے پیپر لیگ پہ نہیں بول رہے ہیں کیونکہ انہی کے لوگوں نے پیپر لیگ کیا ہے یہ نوکری دینا نہیں چاہتے ہیں مہنگائی انہوں نے بڑھائی اس لیے مہنگائی پہ نہیں بول رہے ہیں انہوں نے کسان کو دھوکہ دیا اس لیے کسان کی آئے دوگنی کی بات نہیں کر رہے ہیں بوری کی چوری کر رہے ہیں مہنگائی بڑھا رہے ہیں موٹر سائی کے ذریعے سب مہنگا ہو گیا راشن آدھا دھورا ہو گیا سوچئے کیسی سرکار ہے یہ اگلے جی موڈی عمیشہ حرمند سے بات کہہ رہا ہے کہ اگر گڑھندن کی سرکار آتی تو یہ لوگ بابری مسجد مندر پر لگانے کا کامل دیکھیں سب سے پہلے اے نے گھرشتہ چار کا جواب نہیں دے پائے عام جنتہ ہٹ گئی کسان کی آئے تو انہی کسان ہٹ گئے نوجوانوں کو نوخی نے دی کسان ہٹ گئے بیپاریوں کو جی ایسٹی سے پریشان گیا بیپاری ان کے خلاف ہو گیا اور اب تو سننے میں آیا ہے ٹی وی چینل میں بھی گانا بدل دیا ہے اب ان کے کھناب بول لے ہیں تو سوچئے بچیں گے کیسے اور پھر ساٹھ لاکھ بچوں کا جیون برواد کیا انہوں نے ساٹھ لاکھ گوڑا تین ایک کروڑ اسی لاکھ ایک کروڑ اسی لاکھ کا بھاگ دے دیں اسی لوگ سباؤں سے تو دو لاکھ پچھے ہزار کا بورڑ تو ان کا ہر لوگ سباؤں میں کم ہو گیا ابھی شاہ کیوں کہا رہا ہے دیس کو آپ پرچون کی دکان سمجھ رہے ہیں بون ابھی شاہ کیا رہے ہیں دیس کو آپ پرچون کی دکان سمجھ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ انہیں یہ نہیں پتا ہوم مینشٹر ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ تھار سے کس نے مارا تھار سے مارنے والا پرادی کون ہے سوچو وہ کیا بتائیں گے کہ سماج میں کیا پرچون کیا دکان میں نے کبھی ویکسینیں لگوا لیے میں نے کبھی ویکسینیں لگوا ہی اور ایڈی سیوے انکم ٹیکس آئی بھی اور انتراشتری انٹیلیجنس کو لے آئے پتہ کر لیں کہ لگایا کہ نہیں لگایا وہ تو دور جنہیں ویکسین لگا تھی ان کی جان کے پیشے پڑ گئے یہ کہ نہیں پڑ گئے ابھی تو سمیدان کے پیشے پڑے تھے چار سو پار کرنا نہ دے گے اور یہ ویکسین کی بات جو کھل گئی ہے یہ تو جان کے پیشے پڑے آم جنتا کی اور اپنا ہارٹ چیک کرا لینا اور سمیہ سے کھانا کھانا اور سمیہ پر جانچ کراتے رہنا کہیں ایسا نہ ہو بی جے پی کی لگی ہوئی ویکسین سے آپ کا ہارٹ بول جائے اور ابھی تو ویکسین کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی ویکسین پاپس لیں گے ارے بتاؤ یہ جس نے ویکسین لگ گئی اس کے کیسے پاپس نکال ہوگے اور فوٹو گائب ہو گئی فوٹو کیوں گائب ہو گئی اگر ویکسین ٹھیک تھی تو انہوں نے اپنی فوٹو کیوں ہٹا دی اور میں نے سنائے کہ ہورڈنگوں پہ ڈبل انجن کی سکار بولنے والوں کے انجن ہے ہی نہیں اور جس کے لیے بوٹ مانگنے آ رہے ہیں وہ کھٹارے انجن کی فوٹو ہی نہیں ہیں آپ کے بھی تو ہورڈنگ لگے ہوں گے بڑے بڑے ڈبل انجن والوں کے ایک انجن گائب ہے کہ نہیں گائب اس میں ابھی انجن باسٹ دے رہا تھا وہ گائب ہے کہ نہیں گائب ہورڈنگ سے اور کھٹارا انجن جس کے لیے مانگ رہے ہیں بوٹ باتا وہ ہے کیا ہورڈنگ میں اجاکلے جی اگر آپ کی سرکار آتی ہے تو پترکاروں کے ہٹ کے لیے کیا آپ کریں گے تمہیں سب کچھ دے دیں گے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زواب کی